ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل انایہ ہنے ویلوگز کیسے ہماری یوٹیو فیملی بلکل ٹھیک ٹاک ہوگی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فصل و کرم کے ساتھ ہم بھی ٹھیک ہیں اور آپ کو یاد ہوگا میں رہیم سٹور سے بی این بی کی پروڈکٹس لکھڑا ہی تھی ان کا آج کل بہت جو ہے میں نے سننا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے بہت اچھے مطلب دکھا رہے ہیں ان کے ریویوز بہت اچھے آرہے ہیں کہ بہت اچھے پروڈکٹ ہیں تو میں بھی لکھی آئی تھی اور واقعی ہی امیزنگ پروڈکٹس ہیں بہت زبردست ان کے ریزرٹس ہیں اور مجھے تقریباً آلموسٹ کوئی ہفتہ ہو گئے ان کا میں یوز کر رہی ہیں بہت اچھے ریزرٹس ہیں تو یہ میں ان کا یہاں پہ ماسک بنا رہی تھی کلنزنگ برا کرنے کے بعد میں ان کا ماسک لگانا تو میں نے سوچے ساست آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ میں یوز کریں ہفتہ آلموسٹ مجھے ہو گئے ان کو یوز کرتے ہوئے اور ایون کین کا فیس واش بھی اتنا زبردستو بہترین ہے کہ آپ اگر موت ہوتے ہیں ایکی رفا میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا ڈیفرنس ہے دوسرے فیس واشز میں اور ان میں مجھے بہت لگا ہے آپ لوگ یوز کریں گے دیکھیں آپ کو کیسا لگتے ہیں مدلک کے کمال ہے میں کہتی ہوں یہ پروڈکٹا اورگینک ہے بلکل سیف ہے کچھ بھی اس میں اس طرح ہامفل نہیں ہے کیا جو آپ کی سکین کو ڈیمیج کریں گے کچھ بھی کریں گے بلکہ آپ کی سکین کو جو ہے یہ ٹریٹ ٹریٹ اتنا اچھا ٹریٹ کریں گے کہ آپ کی سکین جو ریپیر ہوگی گلوئنگ ہوگی اور کمال ہی مہنگتی ہو جائے گی اچھا یہ دو فیس واش ہیں دونوں میرے نہیں ہیں ایک میرے ہزبن کا ایک میرا ہے لیکن دونوں ہی بہت کمال ہیں بہت امیزنگ ریزرٹس ہیں ان کے آپ نیوز کریں گے آپ کو خود ہی فیل ہوگا کہ بہت اچھی پروڈکٹ ہے تو جی اپنی میں نے سلف کیر کی تو اس کے بعد پھر میں نے کسٹڈ بنا کے رکھا ہوا تھے بچوں کے لئے تو پھر میں کچھن میں آگے تھنڈا ہو گیا ہوا تھا تو بچوں کی میں نے ٹرائی فل بنانا تھا کسٹڈ پر تھنڈا ہو چکا ہوا تھا پھر میں نے فروٹس کرتی ہوئے تھے تو میں نے کہا اس کو بھی اسمبل ہوئے رکھ کر کے تو میں ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھتی ہوں بچے جو ہیں وہ فروٹ بیسے تو کھا لیتے ہیں بچے شوق سے ہی میرے کھاتے ہیں فروٹ لیکن میں نے کہا اس طرح ہو جائے گا موسا بھی تھوڑا سا کھا لے گا کسٹڈ اس کو بھی اچھا لگے گا اور ساتھ تھوڑا سا بچے جو ہیں ان کو ہوتا ہے کہ آئسکرین کھائیں تو میں نے کہا چلو آئسکرین تو موسم چینج ہو رہا ہے تو میری کوشش ہے بچوں کو میں نہ کھلا ہوں کیونکہ پیپرز بھی اور ایکزیمز چل رہے ہیں بچوں کو بیمار ہوں گے تو اسے بہتر ہے گھر میں کچھ منا کے تو بچوں کو کھلا دیں اور ہیلڈی بھی ہوگا پھر بس میں نے اس لئے بچوں کے لئے کسٹر ٹائفل بنایا تھا تو وہ اس کو میں کری تھی اور آیا یہاں پہ میرے پاس کری ہوئی تھی اور وہ کہتے ہیں ماما بہت مزی جمی لگ رہا ہے اور ان کے اس کو بھی ٹھنڈا ہونے تو پھر تو اور یمی لگے گا یہاں پہ میں نے کلنزنگ پر اپنی کیوئی تھی سکرب وغیرہ کیا ہوا تھا اور ماسک بھی لگایا ہوا تھا اور سکین میری فریش ہوئی ہوئی تھی اور بہت سکین بھی بہت میری ریکس ہوئی ہوئی تھی اور مجھے خود کو بڑا اچھا فیل ہو رہا تھا کہ میں فریش فریش سا اپنے آپ کو فیل کر رہی تھی تو اس کے بعد یہاں پہ میرا ٹرائفل جو ہے وہ اس کو میں سٹ شٹ کر لیا تھا کلنگ ریپ کر کے اس کو اس کو میں رکھ دوں گی فریزر میں ٹھنڈا ہونے کے لیے تو جی جنا پھر رات کو ٹھنڈا ہوگا تو پھر بچے کھائیں گے یمی سا ٹرائفل بچوں نے رات میں انجوائے کیا ان کو خوب مزہ آیا تھا بہت مزے سے کھایا موسا نے تھوڑا سا کھایا تھا زیادہ نہیں کھایا تھا بس اس میری کوشش تھی وہ جو فروٹس اس میں ہمیں اس کو وہ دوں تو بس اس نے تھوڑا بہت کھا لیا تھا یہ نیکس ٹی ہے نیکس ٹی میں نے بنانی تھی کڑی اور میں نے آج دہی منگوایا تھا اور ساتھ دہی کا پانی بھی ملیا تھا جو مل جائے نا مجھے تو بہت مزے کی کڑی بنتی ہے کھٹی کھٹی سے بنتی ہے جب چیزیں مل جائے نام بھی ملے تو بھی ٹھوکے میں بنا لیتی ہوں یہاں بس وہ بھی میں مکس وغیرہ کری تھی تو ہماری طرف آگئے تھے ہمارے نیبرز میں وہ رہ کے گئے میں فیملی ٹرمز کی طرح ہی ہیں بہت اچھی وہ آپی ہیں باجی ہیں وہ آئی ہوئی تھی تو باس پہ میں ان کے پاس بیٹھ کی تھی اور میری کڑی نا تھوڑا لیٹ ہوگی تھی اور ان کے بعد جانے کے بعد پھر میں نے بنائی تھی تو اسی لئے بس اس طرح میں نے جلدی جلدی میں کڑی پکنے کے لیے رکھتی تھی تو پھر مجھے یاد نہیں رہا کہ میں ویڈیو شوٹ کرلوں کڑی پک گئی ہوئی تھی تو پھر میں نے بس جلدی جلدی سے پکوڑوں کا سمان بھی بنایا گیا دو بہر کے کھانے کو دیر ہوگی تھی تو روٹی پھر میں نے کیا تندور سے مانگوالی میں نے چلوتی دیر میں میں پکوڑے بنا لیتی ہوں تو کہ امی کو میں نے روٹی ٹائم پر دینی تھی زاہر بڑے ہوں تو پھر ان کو ٹائم پر کھانا دینا چاہیے تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ امی کو اس ٹائم پر تک میں نے روٹی دینا ہے تو اس کی لئے پھر میں نے جلدی جلدی سے بس سب کچھ کیا تھا تو روٹی میں نے بانگوالی تندور سے اور پکوڑے بنایا اور سب سے پہلے پھر میں نے امی کو کھانا دے دیا تھا اور بچوں کو بھی ساہست میں نے دے دیا کڑی پک گی ہوئی تھی بس تو پکوڑے ہی رہ گئے تھے تو میں نے کہا چلو وہ پھر میں جلدی جلدی سے بنا لیتی ہوں کڑی کھانے میں جو مزہ آتا ہے وہ بنانے میں نہیں آتا ہے کڑی بناتے ہیں اور پھر جب پک جائے تو پھر بس مزے کی لگتے ہیں اور میری ہادیے کو کڑی پہت پسند ہے وہ مجھے کہا کہ ماما اتنے دن ہو گیا آپ نے کڑی نہیں بنائی ہیں تو آج آپ کڑی بنائیں گی تو میں نے کہا چلو سہی آج میں کڑی بناتی ہوں تو وہ بس کچھ بائی چانس تھوڑا ٹائم لگتے ہیں اس کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی اس نے پکوڑوں کے بغیر بھی روٹی کے ساتھ کھائی تھی اور بعد میں جب پھر میں نے پکوڑوں نے دی اس کو پھر میں نے باعت میں لیا یہاں پہ کڑی میری کیار ہو چکی ہوئی تھی پکوڑوں بھی بنگئے ہیں میں نے اپنے بہت بنا دیتے ہیں سب مرچیں کٹ پھر کٹ پھر گے مجھے وہ ابھی بہت 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 ہے کھانا شانہ کھالی جی بہت اچھا دن گزرا تو ای ہوپس آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی سمپل سے ہمارے ویڈیوز ہوتی ہیں تو ویڈیو کو پورا واج کر لیا کریں اور ساتھی لائک بھی کر دیا کریں جو چینل پر نیو ہیں آپ سے ریکویسٹڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں اپنا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ